تیرے کو دونڈ نکالا ہے سمجھ لے اب تیرا اس دنیا سے کنیکشن کٹ تمہاری یہ گولی لوہے کے اس شریر کے پار نہیں جا سکتی دوستو اگر آپ لوگوں نے گولی بولی ان فری فائر کا پارٹون بھی تک نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے جا کر دیکھ لیجئے ورنہ آپ کو یہ شریر پوری طریقے سمجھ میں نہیں آئے گی لنک ڈسکیپسن میں اور اوپر آئے بٹن میں بھی ہے دوستو آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ گولی بولی کے گھر باوہ سبجی بیچنے کے لیے آتے ہیں جہاں پر سون باوہ کو باوہ کی چھڑی سے کتا بنا دیتا ہے جس کے قارن باوہ سون کو بہت مارتے ہیں اور پھر سون کو مارنے کے بعد باوہ گولی بولی کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر سون گصے میں باوہ کے ٹھیلے کو بم سے اُلا دیتا ہے اور جب یہ بات باوہ کو پتہ چلتی ہے تو باوہ سون کو کمپیوٹر پر پٹک دیتے ہیں جس کے قارن باوہ کی یادوی چھڑی ٹوٹ جاتی ہے اور سارے لوگ پھڑی پھائر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور گیم کے اندر گرینی گرینٹپا کے نظر ان لوگوں پر پڑ جاتی ہے اور اب آگے دیکھئے گرینی بولتی ہے بڑھے میرا مو کیا دیکھ رہا ہے جلدی سے یہ میسائل ان لوگوں پر لانچ کرو یہ لوگ یہاں سے بچ کر جانے نہیں چاہیے اور پھر گرینٹپا میسائل کو باوہ کے طرف لانچ کر دیتے ہیں باوہ تو ابھی مردے مردے بچے ہیں گلی بولتا اُدھر دیکھئے باوہ یہ حملہ تو گرینی اور گرینٹپا نہیں کیا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے گرینٹپا دو میسائل اور داگ دیتے ہیں باوہ بولتے جلدی یہاں سے بھاگو اور پھر سارے لوگ دوڑ کر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں جلدی چل پڑھیا وہ لوگ آج بچ کر بھاگنے نہیں چاہیے یہ کیا یہ چاروں تو گاڑی لے کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں سسٹم پار دیں گے سسٹم پار دیں گے گلی بولتا باوہ گاڑی کو تھوڑا دیرے چلا یہ ورنہ گاڑی پلٹ جائے گی اری یہ کیا باوہ نے تو گاڑی کو ہاور میں اچھلا دیا ہے گلی بولتا ہے گاڑی میں تو آگ لگ گئی ہمیں جلدی کہیں پر چھپنا ہوگا وہ لوگ تھوڑی دیر میں یہاں پر آتے ہی ہوں گے اور پھر سارے لوگ گاڑی سے اترتے ہیں میں جائے گی ٹھیک ہے نہیں уж اری یہ کیا باوا نے تو چینسوں سے خونی پیگ کا پیری کاٹ دیا اور اب کبھی بھی خونی پیگ اپنے پیروں پر نہیں چل پائے گا اور ادھر گرینی گرین پا بھی آ چکے ہیں گرینی بولتی اسی گاڑی تے وہ چاروں بھاگے تھی اس کا مطلب ہے کہ گلی بلی سونر باوا یہی کہیں پر چھپے ہوئے ہیں چل بڑھے یہ گیم ختم ہونے سے پہلے ہم دونوں کون چاروں کو مار کر ختم کرنا ہے تاکہ یہ لوگ جنگی بھر کیلئے اس گیم سے نکل ہی نہ پائیں گلی بولتا اب کیا کریں گے باوا ہم لوگ آخر کار اس پیڑی پھائر کی دنیا سے کیسے نکلیں گے باوا بولتے ہیں کوئی بات نہیں گلی ہم لوگ کو بس اس گیم کو جیتنا ہے تب ہی ہم لوگ اس گیم سے باہر نکل پائیں گے بلی بولتا پر باوا اب تو آپ کی سکتیاں بھی کام نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی جادو ہی چھڑی دھوٹ چکی ہے باوا بولتے یہ مجھے پتا ہے بولی پر تم اس کی چندہ مت کرو میں نے ایک بار بول دیا نا میں تم لوگ کو یہاں سے نکال کر ہی رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے میری جانی کیونہ دینی پڑے سون بولتا باوا ابھی آپ کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت پڑے کی تو میں خود آپ کا جان ڈے لوں گا ابھی کے لیے ہم چاروں کو مل کر یہ گیم کو جیتنا ہے ایسے بھی ہم لوگوں نے کافی بندوقیں لے لیے ہیں پر ان لوگوں کی باتیں باہر گرینی گرین پر چھپ کر سن رہے ہوتے ہیں گرینی بولتی ہے یہ لوگ تو اس گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں ہم لوگ کو اس گھر کے اندر چلنا چاہیے اور پھر گرینی گرین پر دھیرے سے چپکے چپکے اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن آخر کار یہ چاروں لوگ کہاں چلے گئے یہ لوگ تو کھڑکی سے نکل کر باہر چھت پر آ چکے ہیں گرینی بولتی ہے اتنی جلدی آخر کار وہ لوگ چلے کہاں گئے بابا بولتی ہے وہ دیکھو جون بھی چھوٹا ہو رہا ہے لگتا ہے کہ سمائے ختم ہو نہیں مالا ہے اور گیم کے ختم ہوتے ہیں ہم لوگ اس گیم سے باہر آ جائیں گے لیکن تبھی گرین پر کھڑکی سے باہر دیکھتے سمائے گرین پر کا پیر پچھل لگتا ہے اور وہ کھڑکی سے نیچے گر جاتے ہیں اور ان کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر گرینی گرین پر کے پاس دوڑ کر جاتی ہے بابا بولتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ ڈر تھا وہ تو خود ہی مر گیا گرینی نیچے آ کر کافی رونے لگتی ہے گلی بولتا بابا اس سے اچھا موقع ہمیں گرینی کو مارنے کا نہیں ملے گا اب جلدی سے گرینی کا بھی کھیل ختم کریے بابا اپنا سر ہی لاتے ہیں اور پھر بابا چھت سے ہی گرینی پر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور اب گرینی کا بھی کھیل ختم ہو چکا یہ دیکھ کر سارے لوگ کافی خوش ہوتے ہیں بابا بولتے ہیں جیادہ سمیں نہیں ہے اب ساید ایک دو لوگوں کو اگر مارنا پڑے گا اس کے بعد ہم لوگ اس گیم سے باہر نکل جائیں گے اور ادھر ریڈ کریمنل اور بنی بندل بھی آ چکے ہیں سون بولتا بابا یہ ریڈ کریمنل اور بنی بندل ہے اور یہ دو لوگ کافی خطرناک کھیل آڑی ہے بابا بولتے ہوں گے کھیل آڑی پر مجھ سے یہاں خطرناک نہیں اور پھر بابا یوں ایم پی کو بنی بندل اور ریڈ کریمنل پر تام دیتے ہیں بلی بولتا بابا آپ جتنی اسانی سے ان دو لوگوں کو مارنے کے لیے سوچ رہے ہیں اتنی آسانی سے یہ دونوں مرنے والے نہیں ہیں اور پھر باوا ریڈ کریمنیل اور بنی بندل اپنے پر گولیوں بھی مرسات کر دیتے ہیں تب ہی ریڈ کریمنیل تب ہی کرونوں کھول دیتا ہے اور باوا کی گولیا تو اس کرونوں سیل کے اندر جاہی نہیں پا رہی اور اب تو باوا کی ساری گولیا بھی ختم ہو چکی ہے اور اب لگتا ہے کہ باوا کا تو بہت برا حال ہونے والا ہے بنی بندل لیجی ٹریکل نکالتا ہے اور باوا پر فائرنگ کر دیتا ہے تیرے کو دونڈ نکالا ہے سمجھ لے اب تیرا اس دنیا سے کنیکشن کٹ تمہاری یہ گولی لوہے کے اس شریر کے پار نہیں جا سکتی اور پھر بنی بندل اور ریڈ کریمنل باوا کو مارنے کے لیے باوا کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں گولی بولتا ہے وہ دو اور باوا صرف اکیلے ہم لوگ کو بھی باوا کی مزد کرنی چاہیے اور پھر گولی بولی سوان بھی بنی بندل اور ریڈ کریمنل کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ کیا بنی بندل اور ریڈ کریمنل کا کھیل ختم ہو گیا باوا بولتے اب سمائے ختم ہو نہیں والا ہے اب ہم لوگ تھوڑی دیر میں اس گیم سے باہر نکل جائیں گے لیکن یہ کیا گرینی میں تو ابھی بھی تھوڑی جان بچی ہوئی ہے گرینی ایک بم نکالتی ہے اور گولی بولی کے طرح پھیک دیتی ہے اور یہ کیا بم کے اوپر تو باوا لیٹ چکے ہیں گولی بولی سوان تو گیم سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن باوا تو کہیں دکھا ہی نہیں دے رہے گولی بولتا بولی اب یہ کیا ہو گیا باوا بھی اس دنیا میں نہیں رہے بولی بولتا نہیں گولی کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے سوان بولتا مگر یہ سچ ہے بڑھا مر گیا اور اس بات کے تو تمہیں خوشی ملانے چاہیے تو تم لوگ آخر کار رو کیوں رہے ہو تو دوستو آخر کار آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کرنا مد بولیے گا اور یہ ہے کچھ ساوٹ آٹ جو ہمارے پیچھلے ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ساوٹ آٹ دوں تو اس ویڈیو کے نیچے کچھا سا کمنٹ جو کر دیں تب تک کے لئے بائی بائی تب تک کے لئے بائی